سیلف میڈیکیشن دواؤں کا خود سے استعمال کرنا اور خود ہی ڈاکٹر بان جانا کسی صاحب سے میں نے پوچھا کہ سر سگرٹ چھوڑ دیں تو ان کا جواب آگے سے آیا میں رائز ایک ساشے بھی لیتا ہوں اس سے میرے سینے میں جلن نہیں ہوتی میں چھپ ہو گیا ایک خاتون کہتی ہے جب مجھے جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو میں کبھی ڈیکلوران یا کبھی والٹرین کی گھلی کھا لیتی ہوں اس کے ساتھ امیگا یا نیکزم فورٹی لے دیتی ہوں اس طرح مجھے پیڑ میں درد نہیں ہوتا میں خاصا پریشان ہو گیا ایک صاحب کہتے ہیں کہ رات کو اگر شادی پر جانا پڑ جائے تو رائز ایک یا اینو یا کوئی بھی ایم اپروزول کیپسول لے کر جانا نہیں بولتا شادی میں بکرے کا کوشت کھانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر رائز ایک نہ کھاؤں تو رات کو سو نہیں سکتا آئی شاکڈ یہ باتیں ہم روزانہ مریضوں سے سنتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے رائز ایک یا نیکزم یا امیگا یا ایٹی پرو یا درد کم کرنے والی دوائیں ڈکلوران والٹرین کسی بیماری میں اور کتنی مدد کے لیے دی جاتی ہیں اور ان کے غیر ضروری استعمال کی ویسے گردے اور دل کے فیل ہونے کی واقعات کتنے زیادہ ہو گئے ہیں ترقی یافتہ ممالک میں ان کے استعمال پر کڑی نگا رکھی جاتی ہے لیکن ہمارے عزیز ملک پاکستان میں دوائوں کے استعمال کے بارے میں بھی سیلف میڈیکیشن کی حوالے سے غیر سنجی تر ویہ اپنایا جا رہا ہے اگر خاندان میں کسی مریض کو کسی دوائے سے فائدہ ہو جائے تو یہ مریض خاندان میں کسی بھی فرد کو بیماری کی صورت اس دوائے کے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں بینہ یہ جانے کہ دوسرے فرد کی بیماری کی وجہ کیا ہے ہسپتالوں کے دل اور گردہ وارڈ میں رائزک نیکزم اور اس گروپ کی دوسری دوائوں اور درد کم کرنے والی دوائیں ڈیکلوران والٹرین یا اس گروپ کی دوسری دوائوں کی سیلف میڈیکیشن کی ویسے دل اور گردوں کے فیل ہونے والے مریضوں کی تدار میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے ذرا سوچیں ہم جا کہاں آ رہے ہیں کیا ڈاکٹری اتنی آسان ہے اول تو دعا ہے اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی ادا کریں اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو جائے تو اس فیلڈ کے ڈاکٹر سے مشرع کریں مشرع کے مطابق دوائے کھائیں زندگی ایک انمول تحفہ ہے جب کوئی شدید مسئلہ پیتا ہو جائے تو قبر سامنے نظر آتی ہے انسان روز مر مر کر جیتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے بعد کے پشتاؤں سے پہلے کی اتیاد ہزار درجہ بہتر ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بولیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز ملتی رہیں تینکیو